تبدیلی سرکار نے غریبوں پر بجلی گرا دی بجلی ایک روپے بیاسی پیسے فیل یونٹ مہنگی عوام پر چوبیس عرب روپے کا اضافی بوز ڈال دیا گیا اضافی قیمت عوام سے نومبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی غریبوں کے یوٹیلیٹی سٹوروں کو بھی تالے لگانے کا پروگرام یوٹیلیٹی سٹورز کا مالی بوران شدت اقتیار کر گیا انتظامیہ کا کم سیل کرنے والے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنے کا اندیا ایک لاکھ روپے مہانہ سے کم سیل آرڈر کرنے والے سٹورز کو بند کیا جائے گا سبجیو کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی پیاس اسی روپے کلو ہو گیا ٹیمارٹر ایک سو پچاس روپے کلو لہسن چاس سو روپے ادرب چار سو پچاس روپے اور سبج امیش ایک سو ساٹھ روپے کلو میں فروغ ہو رہی حکومت مہنگائی کنٹرول کرے شہریوں کی پکار نواز شریف سروسز ہسپتال سے پندرہ روز بار ڈسچارج شریف میڈیکل سٹی منتقل ہونے کا فیصلہ نواز شریف کی رضا مندی سے ڈسچارج سلپ بنائی گئی ہسپتال ذر آئے مریم نواز کی روپ کا جاری نہ ہونے پر آج رات سروسز ہسپتال بھی نہیں گزارنے کا فیصلہ شہباز شریف کی بھی نواز شریف سے ملاکار خیریت دریافت کی ہسپتال کے باہر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد چمہ قائد کے حق میں نارے بازی نواز شریف کے مرس کی تشخیص جنیٹک ٹیسٹ سے ہوگی کچھ جنیٹک ٹیسٹ پاکستان میں اور کچھ بیرونے ملک سے ہی ہو سکتے ہیں ایک وقت میں نواز شریف کو لاحق تین بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے سربرا میڈیکل بورڈ محمود آیاس نے سابق پزیراسل کی صحت حطرے سے باہر قرار دے دی محدود چہل کتنی اور ورزش کرنے کی بھی اجازت دی نواز شریف کا بلڈ پریشر نارمل جبکہ شگر لیول محمود سے کچھ زیادہ رہا پلیٹ لیٹس کی تعداد بھی اتار چڑھاؤ سفید خلیے تیس ہزار سے کم ہو گئے ذاتی مولیس جوکٹر ادنان کا ٹوئیٹ زمانت منظور مگر اہائی دوسرے روز بھی نہ ملی مریم نواز مزید ایک روز قید میں رہیں گی زمانتی مچلکوں کی دستاویزات بروقت مکمل نہ ہو سکیں عدالت وقت ختم ہونے پر احتساب عدالت کے جج چلے گئے عملہ کا مچلکے جمع کرانے سے انکار فیصل خوکر سیفل ملوک خوکر اور نون لیگی وکلا احتساب عدالت سے واپس لوٹ آئے مچلکے کل جمع ہونے کے بعد احتساب عدالت رہائی کی روپ کار جاری کرے گی کیپٹن سفدر نے مریم نواز کا پاسپورٹ اور سات کروڑ روپے ہائی پورٹ میں جمع کرا دیے مسیحہ درد بانٹنے کی بجائے اپنی ہر دھرمی پر برقرار گرینٹ ہیلت آلائنس کی ہر دار 26 میں روز بھی جاری ایمیجنسی کے علاوہ تمام شعبہ جادبان مریض رول گئے ایم آر آئی سی ٹی سکین الٹرا ساؤنڈ بیبارٹ ری ٹیس نہ ہو سکے ینگ ڈاکٹرز کی مطالبات کے حق میں نارے بازی ہم کسی قسم کے در خوف میں نہیں آئیں گے ینگ ڈاکٹرز کی میڈیا سے گفتگو میک میں صحت نے گرینٹ ہیلت آلائنس سے مذاکرات کے لیے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈاکٹرز کی ہر دار کے باوجود مریضوں کو مکمل طبی سہولیات پراہم کریں ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کو حکم گرینٹ ہیلت آلائنس کی ہر دار کے خلاف کیس کی سمات عدالت نے سیکرٹری صحت کو کل طلب کر دیا احتجاج پر احتجاج کام نہ آیا نابینہ افراد کا دوسرے روز بھی دھڑنا چیئرنگ کروس سے وزیرالہ ہاؤس تک پیدل مارچ وزیرالہ ہاؤس کے سامنے ٹیرے ڈال دیئے سڑک پر لیٹ کر احتجاج کیا ملازمتوں پر مستقل نہ کرنے تک دھڑنا جاری رکھنے کا اعلان وائز چیئرمن شکایات سیل ناصر سلمان کی نابینہ افراد سے مذاکرات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی احتجاج کے باعث وزیرالہ ہاؤس کا داخلی راستہ بند گاڑیاں دوسرے راستوں سے وزیرالہ آفس مہنچنے لگی مارل روڈ پر شہیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ٹیکنیکل الالاؤنس کیل کی اپیوڈیشن اور مستقلی کا مطالبہ سب انجینئرز ویلفیر اسوسییشن دوسرے روز بھی سراپا احتجاج بن گئے محکمہ مواصلات و تعمیرات سے پنجاب سیول سیکیٹریر تک احتجاجی ریلی نکالی سموک کی شدت میں کمی پاکستان پہلے نمبر سے پانچ میں نمبر پر آ گیا شہر میں مجموعی طور پر ائر کالٹی انڈیکس دو سو انچاس ریکارٹ محکمہ موسمیات کی آئندہ اٹالیس گھنٹوں میں بارش کی پیش کوئی محول کو علودہ کرنے میں سب شامل ہیں عوامی مفات میں کوتاہی بھرتنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سموک اور فضائی علودگی سے متعلق سکول کے بچوں کی درخواست پر قائم مقام چیپ جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس عالمی دارے نے جس میار کو غیر تسلیب بخش کرا دیتی یا حکومت اسے تسلیب بخش کرا دیتی ہے سرڈیو کے آغاز میں ہی بیماریوں کی شرابٹ گئی بچوں کے وکیر کے عدالت میں دلائے درخواست میں فریق نہ بنانے پر پنجاب حکومت کا اعتراس عدالت نے پنجاب حکومت کا جواہ سرد کر دیا ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور دیگر فریقین سے جواہ طلب کر دیا پنجاب مینسپل سروسز پروگرام میں رد و بدل کا فیصلہ شاہی کلا اور اس کے بافت زون میں سیاحت کو فروغ ملے گا ہیریٹیج اینڈ اربن وی جنریشن پروگرام کی منظوری شاہی کلا میں خلوط خانہ اور دیگر حصوں کو بحال کیا چاہے گا پورٹ میوزم بنانے کا بھی پلان وزیراعلا عثمان بزدار کی زیرت ادارت کا بینہ اجلاس میں آہم فیصلے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک 2019 میں ترامیم کی منظوری آزاد الیکشن نڑنے کے لیے پورا پینن الیکشن کمیشن کو دینا ہوگا پنجاب بھر میں چار سو پچپن مقامی حکومتیں بنیں گی سبائی وزیر اطلاعات میعظم اقبال کی میڈیا کو پریفنگ پیٹرل کے بعد بجلے کی قیمتیں بڑھانا عوام پر بڑا بوجھ ہے حکومت قائم رہی تو مزید مہنگائی اور عوام کو مشکلات ہوں گی حکومت اپنے اہداف پورے کرنے میں ناکام رہی شارٹ پال پورا کرنے کے لیے مزید قرضے لے گی پیپلز پارٹی کے راہی مارک کمر زمان قائرہ کی حکومت پر تنقید جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کروانے کا مطالبہ پانی ضائع کرنے والے ہو جائیں ہشیار جتنا پانی استعمال کریں گے بل بھی اتنا ہی دینا پڑے گا لاہور میں وارٹر میٹر لگانے کا منصوبے کی منظوری دس ارب روپے سے کبرشل اور گھریلو ساتین کے لیے دس لاکھ میٹر لگائے جائیں گے سندر اور قائدیازم انڈسٹریل سٹیٹ میں کمبائنٹ افیلیٹ ٹریٹمنٹ پانٹ لگانے کا منصوبہ بھی منظور رنگ روٹ کے سادن لوپ 3 کے منصوبے کی بھی مشروط منظوری وزیرالہ پنجاب کی زیرے صدارت بوٹ کا اجلاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی اور منوچنگ بوٹ تشکیل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبوں کے لیے زیرو ریٹنگ ٹیکس ہوگا شہباز دور کا ایک اور منصوبہ بزدار سرکار میں ٹھپ ہو گیا میک میں مواصلات نے پنجاب دہی روڈ پروگرام بند کر دیا سرکوں کی تعمیر اب سرکوں کی تابیر بن گئی اب نیا پاکستان منجلی آسان پروگرام سے ہوگی لڈی اے ایونیو ون کے ایک سو چھٹک محاصرین کو سات نومبر کو قرآن دازی کے ذریعے پلوٹ ملیں گے بی جی لڈی اے کی پریس کانفرنس سیول سیکٹریٹ کوپریٹیو سسائیٹی کے ساتھ معاملات تیپ آگئے اسمان معظم نے کہا کہ لڈی اے گوورننگ باڈی سکیم میں موجود دیگر سکیموں کی انتظامیہ سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کریں گے ترپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے نیب کے زیرے تمام ہفتہ انصدا دے کرپشن آگاہی مہم کا آغاز ہو گیا الہمبرہ میں سکول کے طلبہ میں تقریری مقابلے ہوئے عوام کے خون پسینے کی کمائی واپس دینا ہماری ذمہ دانی ہے نیب عوام کے ساتھ راڈ کرنے والوں کے خلاف از خود نوٹس لے سکتا ہے ایڈیشنل ڈریکٹر نیب نیاز حسن کا خطاب قاتل کیس کے چار ملزموں کی ہائی کوٹ سے دخواست زمانت خارج ملزمان نے احاطہ عدالت سے دور لگا دی دو ملزموں کو پولس اور گارڈز نے کابو کر لیا جبکہ دو ملزم پولس کی آنکھوں کے سامنے نو دو گیارہ ہو گئے سرکار کی آمد مرحبا جج نے ایک ملادو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروض پر پہنچ گئیں مساجید گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کی تیاریاں عرائشی اشیا کے سٹالز پر عاشقان رسول کا رش چھوٹے اور بڑے خریداری میں مصروف گھروں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے میں مگن مارکیٹوں میں عرائشی سامان کی دھڑا دھڑ فروغ جاری جامعہ نئیہ کے طالبہ کی گھڑی شاہو سے ریلی فضا دھرود و سلام سے گونجو تھی پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس طالبہ نے نبی پاک کے حضور ناتے پڑھ کر عقیدت کے پھول نچھاور کیے فضا دھرود و سلام کی صداوں سے موفق مقررین نے سیرت طیبہ پر مفتصل روشنی داری حضرت نیامیر کے دو روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا اس کا سبائی وزیر وقعہ پیر سیدر حسن نے چادر پوشی کی ظاہرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداق میں شرکت سیکیورٹی کے ساتھ اتظامات سیزری وی کیمروں سے مونیٹرنگ سبائی وزیر وقعہ کا کہنا ہے کہ مزارات پر سیف لنگر ہی نہیں ملتا لوگوں کو علم بھی ملتا ہے بے سہاروں کو چھت ملتی ہے بچوں کے تحفظ اور ان کو باہنر بنانے کا عظم چائل پرٹیکشن بیورو اور سرور فانڈیشن کا درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط ٹیفٹا کے اس آجزہ بچوں کو فنی تربیت دیں گے بیگم گورنر پر بین سیورکار چیئر پرسنچائل بیورو سارا احمد کے ہمراہ ہنرگاہ کا دورہ پچوں سے ملاقات بھی کی اور شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری رنگ اور خوشبور کا ملہ لگانے کی تیاری گلے داؤدی نمائش کیلئے تیار گلے داؤدی کے رنگا رنگ نمائش 29 نومبر سے شروع ہوگی دوستو سے زائد اقسام کے رنگ رنگ کے پھول رکھے جائیں گے موسیقی